اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ہمارا آج کا ٹوپک ہے ارشمیدس پرنسپل کلاس نائن کی فیزکس ہے چپٹر نمبر اس کا سیون ہے اب ارشمیدس پرنسپل کیا ہے اس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے میں اس کو آپ کو اردو میں بتا دوں کہ ارشمیدس پرنسپل جو ہے ارشمیدس بیسیکلی ایک سائنٹسٹ تھا اس نے اپنا ایک پرنسپل جو ہے وہ بتایا اس نے کہا کہ ایک اوبجیکٹ کو یا تو آپ ٹوٹلی یا اس کو پارشلی جب لیکوڈ میں ڈالتے ہیں تو اس پہ کوئی نہ کوئی جو فورس لگتی ہے اس فورس کو ایک تو ہم اب تھرسٹ فورس کہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے وہ ایکول ہوتی ہے جو اس کے اوپر سے لیکوڈ کی فورس لگ رہی ہے اس کے ایکول ہوتی ہے یہ بات یہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے یہ سارا میرے پاس جو ہے اس کا پرنسپل ہے یہ آپ کے پاس پرنسپل ہے پہلی بات یہ ہو گئی دوسری بات کہ آپ تھرسٹ کیا ہوتی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ایکزیمپل کو تیار کرتے ہیں ایکزیمپل میں نے آپ کی بک سے ہی لیے اس ایکزیمپل کے ذریعے سے ہم ایک جنرلائز فارمولا کریٹ کریں گے کہ آپ تھرسٹ جو ہے لیکوڈ میں جو فورس ہوتی ہے اس کو ہم کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں کسی بھی لیکوڈ کی اب یہ میں نے اس کو فائنڈ کر کے اس کا ایک فارمولا بنایا رو جی اچھی یعنی کہ اس کی دینسٹی گریوٹی اور اس کے وولیم اگر آپ کے پاس موجود ہوں تو آپ آپ تھرسٹ کی ویلیو کر سکتے ہیں تو ہاو ٹو کریئیٹ دس فارمولا تو اس کے لیے ہم یہ ایکزیمپل لے لیتے ہیں ایکزیمپل لینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم نے ایک بڑا سا کونٹینر لے لیا اس میں ہم نے پانی کو فیل کر لیا اس میں ہم نے اوپر سے یہ اوبجیکٹ جو ہے اس کے اندر انٹر کر دیا ٹھیک ہے جب ہم نے اوبجیکٹ اس کے اندر انٹر کیا تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میرے پاس یہ جو اوبجیکٹ ہے اس کی جو ہائٹ ہے یہ جو اس کی ہائٹ ہے اس کو ہم اچ کہیں گے اوبجیکٹ سے لیکوڈ کی تیہ جہاں پہ liquid شروع ہو رہا ہے اوپر سے container کے اندر اس کو ہم h1 کہیں گے اس کے بعد ان دونوں کا جو total ہے اس کو ہم کہیں گے h2 اب students جب میں نے h کی value نکال لی ہے تو میں کیسے نکال لوں گا h2 میں سے جب میں h1 کو ختم کر دوں گا تو میرے پاس یہ رہ جائے گا تو سب سے پہلے اس کے لیے میں نے h کی value نکال لی آپ یہاں سے دیکھ لیجئے کہ میں نے h کی value نکال لی ہے h is equal to h2 minus h1 یہ میرے پاس آگئی اب یہاں پہ آپ نے conceptualی ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس پہ ایک تو force لگ رہی ہے دوسرا اس پہ pressure لگ رہے ہیں تو میرے پاس pressure کی value دونوں کی liquid کی اور object کی ہونی چاہیے اسی طرح force کی بھی value ہونی چاہیے میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کو ذہن نشین رکھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں تو میرے پاس اگر pressure ہے تو ہم اس کو کہیں گے یہ میرے پاس تھی اس پہ pressure لگ رہا تو اس کو پی ون اور پی ٹو ٹھیک ہے ایک object کا اور ایک liquid کا اب ہم نے last topic میں پڑھا تھا کہ pressure کی ہم نے value create کی تھی رو جی ایچ پی is equal to رو جی ایچ تو ہم اگر پی ون کی نکالنا چاہیں گے تو ہم کہیں گے پی ون is equal to رو جی ایچ ون اور اگر ہم پی ٹو کی نکالنا چاہیں گے تو ہم کہیں گے رو جی ایچ ٹو اسی طرح اگر ہم ان کی forces کو نکالیں گے تو force آپ نے پہلے اگر پڑھا ہوا ہے اپنی working کے لحاظ سے تو f is equal to m a کہتے ہیں یہاں پہ میں اس اندر سے pressure exert کر رہے ہیں تو f1 is equal to p a m a کی جگہ پہ ہم نے لکھ دیا p a f1 is equal to p1 a اور f2 is equal to p2 a اب student جہاں پہ p1 ہے وہاں پہ آپ نے یہ والی value لگا دینی ہے جہاں پہ p ہے تو دوبارہ سے میں آپ کو اوپر لے جاتا ہوں جہاں پہ p ہے وہاں پہ آپ نے p g h rho g h1 اور 7 a آگیا پھر rho g h2 7 a آگیا دونوں کا difference find کریں گے آپ thrust open liquid کے لحاظ سے f2 is equal to rho g h1 a minus rho g h2 a اب ان میں سے جو چیز common آ رہی ہے same same وہ ہے rho g a جب آپ نے rho g a کو common لے لیا اندر h2 minus h1 بچا تو rho g a جو ہے اس کے ساتھ h2 minus h1 کی میں value آپ کو نکلوا چکا تھا وہ آپ کو سائیڈ پہ نظر آ رہی ہوگی h is equal to h2 minus h1 اس کو میں نے یہاں پہ لاکے put کیا تو h کی value h2 minus h1 کی جگہ پہ میں نے h put کر دیا اب ہمیں پتا ہے ہم نے پچھلے ٹاپک میں بھی پڑھا تھا کہ میرا جو volume ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے area multiply by height کے اس کی جگہ پہ میں نے v put کر دیا rho g v تو یہ میرا پاس فورمولا آ گیا up thrust of liquid کا rho g v یہ ایک generalized formula ہے ارشمکدس principle کے ذریعے ہم نے up thrust of liquid find کیا اب جب ہم نے up thrust of liquid کا generalized formula find کر لیا تو ہمارے پاس rho کی value ہونی چاہیے g کی value ہونی چاہیے rho is called density اور میرا پاس volume کی value ہونی چاہیے اگر یہ values میرا پاس ہوں گی تو میں up thrust of liquid کو find کر لوں گا یہ تمام derivations بار بار کرنے کی ضرورت مجھے نہیں پڑے گی اس کے بعد میرا پاس ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے density of object جو کہ ارشمکدس principle کا سب ٹاپک ہے یعنی کہ آپ کسی بھی object کی density کیسے find کر سکتے ہیں ارشمکدس principle کے ذریعے اگر تو آپ کو mcqs میں یا کسی بھی صورت میں question پوچھا جائے کہ کیا آپ ارشمکدس principle سے کسی بھی object کی density find کر سکتے ہیں تو آپ کہیں گے yes ہم کر سکتے ہیں تو how to find the density of an object with the help of ارشمکدس principle سب سے پہلے تو میں نے اوپن ڈکھا یہ میں نے پورا ٹاپک تیار کیا ہے جس کو آپ اگر لکھیں اپنے الفاظ میں تو ٹاپک create کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کہ اب بک کے اوپر انہی چیزوں کو ڈونڈنا ہے آپ کو مل جائیں گی جب آپ کو یہ مل جائیں تو آپ ان کو underline کر کے یاد کر کے ٹاپک create کر لیجئے گا ٹھیک ہے جی تو اس میں کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ٹاپک کو پڑھا کریں جو بات important لگے آپ اس کو بتا دیا کریں جس طرح آپ کوئی واقعہ پڑتے ہیں تو جب آپ کسی کو بتاتے ہیں تو آپ word to word نہیں بتاتے آپ کیا کرتے ہیں اس کے ایک summary بتا دیتے ہیں لیکن سننے والے کو مکمل واقعہ بھی سمجھ آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہاں پہ میرے پاس ایک image ہے یہ دیکھیں میرے پاس ایک object ہے پتھر ہے یہ میرے پاس ایک container ہے glass ہے بڑا object کو پانی کے باہر میں نے پکڑ کے رکھا یہ اوپر اس کی weight کرنے کے لئے weight machine ہے اندر اس کے پانی ہے جب میں اس کو اس کے اندر ڈالوں گا تو پانی اُبل کے آئے گا تو یہاں پہ پانی آکے جس کے میں نے دوسری image بنائی کہ جب وہ اندر آئے گا اس کے اس حالت سے اس حالت میں آئے گا تو اس کا کیا ہوگا اب آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ پانی سے باہر اس کی density اور پانی کے اندر اس کی density یا weight mcqs کے طور پہ میں نے آپ کو پچھے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ کسی بھی object کا جو weight ہوتا ہے وہ پانی کے باہر زیادہ ہوتا ہے اور پانی کے اندر جا کے کم ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر پانی کی force بھی exert ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے density of object نکال لیے topic ہے density of object تو یہی ہم نے نکال لیے تو ہم اس کو دی کا نام دے دیتے ہیں density of object density of liquid کو ہم نے P کہہ دیا ٹھیک ہے زید ہمارے پاس object کا W1 اور liquid کا W W1 minus W2 تو دونوں densities کا difference ہم نے نکال لیا D over P density of object divided by density of the liquid weight of the object weight of the liquid W1 divided by W کے value آپ نے put کی W1 minus W2 آپ نے put کی جب آپ نے یہ value put کی تو ہوگا کیا W1 minus W2 row اوپر چلا جائے گا تو W1 divided by W1 minus W2 multiply by P تو آپ density of object کو calculate کر سکتے ہیں یہ بھی اس کا generalized formula ہے اب students آپ کی books میں کچھ books میں اس طرح ہے کہ یہ formula ہے یہ W2 minus W1 لکھا ہوگا ہے جو وہ غلطی سے print ہو چکا ہے تو آپ اس کو example جو ہے آپ topic کے نیچے example کو دیکھیں گے تو اس میں formula لکھا ہو ہے تو بہتر ہے آپ اس example کو بھی کار دی جی گا جس میں آپ کو show ہو جائے گا کہ پانی کے باہر جو ہے وزن جو ہے کسی بھی چیز کا weight وہ زیادہ ہوتا ہے اور پانی اتنا ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو topic بہترین طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا thank you very much next lecture میں ملاقات ہوگی